بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے چھپے ہوئے خفیہ حقائق لے کے سامنے آئیں گے جو آج تک کوئی چینل اور لے کے نہیں آیا ہمارے پروگرام کو دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکون کے بٹن کو کلک کریں جی ناظرین میرا آج کا ٹاپک ہے آئی پی پیس پہ اور آئی پی پیس کیا ہے اس کے بارے میں آپ جان سکیں گے میرے اس پروگرام میں آئی پی پیس ایک منظم مافیا ہے ہم لوگ بجلی کے ریٹ جب بڑھتے ہیں تو وابدہ کو برا کہتے ہیں لیسکو کو برا کہتے ہیں پیپکو کو برا کہتے ہیں جبکہ اس کے برد ایک پیچھے مافیا چھپا ہوا ہے جو کہ بجلی بناتے ہیں بجلی بنانے والی کمپنیوں نے بیسیکلی پاکستان کے جتنے بھی حکمران آج تک جتنے بھی گزرے وہ اور مجودہ سب کو بلیک میل کیا ہے ان کا ایک اپنا ریٹ ہے یہ اپنے طریقے سے معاملات کو چلاتے ہیں اگر ہمارے ملک میں بجلی بنانے والی کمپنیز کا آپس میں ایکہ نہ ہو تو ناظرین آپ کو اور مجھے سستی بجلی مل سکتی ہے میرا مقصد آپ کو اس پروگرام کے توسع سے یہ سمجھانا ہے کہ بجلی بنانے والی کمپنیز پرائیویٹ ہیں جبکہ بجلی فراہم کرنے والی کمپنیز سرکاری ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وابدہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے لیس کو ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے پیپ کو ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے ناظرین ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایک سرکاری ادارے ہیں بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ یہ تمام ادارے بجلی فراہم کرنے والے تو سرکاری ہیں اس کے امپلوئیز بھی سرکاری ہیں لیکن ناظرین جو بجلی بنانے والے لوگ ہیں یہ پرائیویٹ ہیں گورنمنٹ نے اس کے اوپر معاملات کو دیکھا بھی اور ان کی کرپشن بھی پکڑی مگر کیا ہی ایسی ان کے پاس چیز ہے کہ یہ کسی کے کہات نہیں آتے اور نہ کسی کے قابو آتے ہیں ناظرین ہمارے ملک میں پیچھے جانے کی ہماری سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ بجلی ہے بجلی اگر عوام کو سستے داموں میں ملے گی تو پھر ہی ہمارے معاملات چاہتے ہیں کسی بھی ملک میں بجلی کا ایک اہم کردار ہوتا ہے ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو آج تک جتنے بھی حکمران گزرے ہیں ناظرین انہوں نے کبھی بتانے کی زہمت نہیں ہمارے وفاقی وزیر اور اس طرح جتنے بھی منسٹرز گزرے ہیں جن کا بجلی کے حوالے سے وہ لوگوں کو اگاہی نہیں دے سکے ہم اپنے پروگرام کے توصل سے آپ تک یہ بات پچھانا چاہتے ہیں کہ بجلی بنانے والی کمپنیز پرائیویٹ ہیں بجلی دینے والی کمپنیز سرکاری ہیں آئی پی پیس کے بارے میں تو ناظرین آپ نے جان لیا ہے اب میں آپ کو یہ اگاہ کروں گا کہ کرپشن کہاں پہ ہوتی ہے اور کس منظم طریقے سے کرپشن کی جاتی ہے گورنمنٹ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پروژیکٹ ایک کروڑ سے سٹارڈ ہوگا جبکہ وہ پروژیکٹ پھر بعد میں اس کی قیمت بڑھا کے اپنے ہی ٹینڈر کے ذریعے دو کروڑ کر دی جاتی ہے جس میں سیونٹی پرسنٹ شیئر گورنمنٹ کے اور 30% شیئر آئی پی پیس کے ہوتے ہیں یہ اماؤنٹ ہی اتنی بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ کے سارے پیسے لگ جاتے ہیں ان کے اپنے پیسے بچ جاتے ہیں اور اگر ایک لاکھ ہیونٹر بنانے پر ناظرین ایک لاکھ لیٹر پٹرول لگتا ہے تو جناب وہی بجلی تقریباً تیس لیٹر پٹرول سے تیس ہزار لیٹر پٹرول سے وہ بجلی تیار ہو جاتی ہے ستر ہزار لیٹر جو پٹرول بچتا ہے اس کو بیچنے کے لیے آئیفہ کریم ٹاور میں ایک بروکر پیٹا ہوئے ناظرین جو کہ یہ پٹرول جو ہے وہ سستے داموں پٹرول پامس پہ اور مختلف کمپنیز کو سیل کر دیتا ہے ناظرین اس میں جو بڑی اہم بات ہے ہوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس منظم مافیا کو آج تک کوئی حکومت ناکام نہیں کر سکی اور مسلسل یہ گریب امام کا اور ہماری انڈسٹریز کا خون نچوڑ رہی ہیں حکومت کی آنکھیں تو کھلی ہیں مگر اس پہ کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا صحافی اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی چینل مالکان ہیں ان کی نظر میں بھی یہ معاملہ آیا ہوگا لیکن آج تک کسی نے اس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کے ایکشن نہیں کروایا میری اکامے بالا سے یہ درخواست ہے کہ اس کے اوپر فوکس کیا جائے اور اس معاملے کے اوپر نظر سانی کی جائے اور آئی پی پیس کی بلیک میلنگ سے ہمیں اور ہمارے ملک کو بچایا جائے نظرین اب ہم اپنے پروگرام میں اس کے سلوشن کی طرف آئیں گے کیونکہ میں نے ایک حقائق سے پردہ تو ہٹا دیا اب آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں نہ اس کا کوئی حل ہو تو چونکہ سوال بھی میں نے کیا ہے تو انشاءاللہ جواب کی امید بھی آپ مجھ سے ہی رکھیں گے تو معاملہ یہ ہے نظرین کہ جیسے ہی ہم کوئی چیز بزار سے بائنگ کرنے جاتے ہیں اگر ہم کوئی شرٹ خریدتے ہیں کوئی سویٹر خریدتے ہیں یہ ہمارا ایک پرائیوٹ میٹر ہے جبکہ بجلی ہمیں سرکاری اداریں افراہم کر رہے ہیں لیکن خرید ہم پرائیوٹ اداروں سے رہے ہیں ایک پرائیوٹ بائنگ ہے جب ہم پرائیوٹ بائنگ کر رہے ہیں تو ناظرین اس میں ہمارا ایک شرعی حق ہے کہ ہم اس پر بارگننگ کر سکتے ہیں ہم کیوں اس مافیا سے بلیک میل ہو رہے ہیں حکومت ٹینڈر کیوں نہیں دیتی لوگوں کو بجلی بنانے والی کمپنیز میں اضافہ کیوں نہیں کرتی کہ جو کہ اپنے ریٹس لے کے آئیں خان صاحب کے سامنے بیٹھیں اور کہیں پرائیوٹ میسٹر صاحب یہ ہمارے ریٹ ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں میں سمجھتا ہوں یقیناً ایسے لوگ پاکستان میں موجود ہیں جو یونٹ سستے پر بھی پاکستان کو بجلی فراہم کر سکتی ہے اور اس مافیا کو پیسے کر سکتے ہیں خان صاحب یہ فیصلہ آپ خود کر لیں کہ آپ نے ان مافیا کے گھروں کو چلانا ہے یا پاکستانی عوام کے گھروں کو چلانا ہے کیوں؟ کہ جب ایک غریب آدمی بل پے نہیں کرتا آپ اس کا گریبان بھی پکڑتے ہیں آپ اس کو تھپڑ بھی مارتے ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے لائن مین جو ہے وہ میٹر کاٹتے ہیں جگڑا بھی کرتے ہیں بعد میں اس بندے پہ افی آر بھی کراتے ہیں جبکہ اس کے برعکس تھانوں میں چلے جائیں تو بجلی ڈریکٹ چل رہی ہے سرکاری ہسپتالوں میں چلے جائیں بجلی ڈریکٹ چل رہی ہے سندھ میں کچھ ایسے علاقے ہیں ناظرین جہاں پہ ڈریکٹ کنڈیاں ڈالی گئی ہیں لیکن ان کو کوئی نہیں پکڑتا ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں جبکہ اس کے برعکس جو اتنا بھی برڈن خان صاحب آپ نے ڈال دیا ہے وہ سارا آپ نے ڈال دیا چھوڑ دیں دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کا جو نظام چل رہا ہے ناظرین پہلے بھی حکمران آئے کرپشن کے نعرے بھی لگے سارے معاملات ہوئے چور چور کی کہانی بھی سنی سارا کچھ ہوا ابھی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے ایک عزت کا روزگار ملجے اور میرے گھر کا کچھن چل جائے لوگ سکت پریشان ہیں مسائل کا شکار ہیں بجلی ایک ہمارے گھر کا اہم حصہ تھی اس لئے میں نے اپنے پروگرام پہ اس کے اوپر روشنی ڈالی ناظرین آپ لوگوں کی سماوتوں کے نظر ایک اور چیز کرتا چلوں کہ ایک کمیونسٹ پاکستان میں آیا اور اس نے آکے ریسرچ کی پاکستان کے مختلف لوگوں سے ملا اور یہ دیکھا کہ یہ آنکہ لوگ کتنے اماندار ہیں وہ ایک سیاستدان سے بھی ملا اور جاتے ہو اس نے اپنی ڈائری پہ لکھ لیا کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے وہ ایک بیوروکریٹ سے بھی ملا اس نے اپنی ڈائری پہ لکھ لیا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ ایک دکاندار سے بھی ملا اس نے بھی اس کو وزن میں چیز کم دی اس نے اس کا بھی لکھ لیا کہ یہ شخص بھی دو نمبر ہے اس کے بعد وہ ایک چھوٹی ریڑی پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ امرود فروش امرود بیچتا ہے امرود فروش دکھاتا ہے اس کو کچھ امرود ہے جب دینے لگتا ہے تو اس کو امرود گلے چڑے ڈال دیتا ہے ناظرین وہ گھر لے کے جاتا ہے اور شاپر کھولتا ہے تو امرود گلے چڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ لکھتا ہے کہ امرود بیچنے والا بھی شخص دو نمبر ہے لہٰذا اس کو پاکستان میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملا جو اس کے میار پہ پورا اترا ہو وہ اپنے ملک واپس جلا جاتا ہے اور وہاں جا کے اسلام قبول کر لیتا ہے لوگ اس سے پوچھتے ہیں بھائی تم گئے تھے ریسرچ کر کے آئے وہ کیا لے کے آئے وہ بتاتا ہے کہ جناب میں نے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا سب مافیا ہے کوئی ایک نمبر بندہ نہیں ہے لیکن اس ملک کو کوئی ایک طاقت چلا رہی ہے اور میں اس طاقت پر ایمان لے آیا ہوں ناظرین یہ ملک اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے پاکستان نور ہے اور نور کو زبال نہیں اسی بات کے ساتھ مجھے اپنے پروگرام سے اجازت دیئے نیکس پروگرام میں انشاءاللہ ایک نیا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تینکیو مجھے اپنے پروگرام میں مجھے اپنے پروگرام میں